اسلام علیکم ناظرین عوام اپنی گاڑیاں واپس کرنے کی تیاری کر لے اساد امر نے پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ دس پندرہ نہیں بلکہ کتنے اضافے کا اندیہ دے دیا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں وزیر خزانہ اساد امر نے قومی اسمبلی میں بجٹ ترامین پیش کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمتوں میں بیس روپے فی لیٹر اضافے کا اندیہ دے دیا تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس پیکر قومی اسمبلی اسد کیسف کی زیرہ صدارت جاری ہے اس موقع پر وزیر خزانہ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بجٹ ترامین اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں اس موقع پر وزیر خزانہ اساد امر کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تبدیلی نہ کی گئی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں انہوں نے عوام کو مہنگائی کے طوفان سے خبردار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی ہے جس کے بعد ذر مبادلے کے ذخائر تیزی سے گر رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ذر مبادلے کے ذخائر گرنے سے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر روپے کی قدر اسی طرح گیتے رہی اور پیٹرول کی قیمت بیس روپے فی لیٹر بڑھ سکتی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ ترمیم کی منظوری دی گئی کابینہ کے اجلاس میں سوپر ٹیکس سمیت ایک سو اٹھاون ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی گئی اور چار سو پچاس روپے کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کی تجویز بھی پیش کی گئی ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں بجٹ خسارہ چھ فیصد کم کر کے پانچ فیصد تک لانے کی تجویز پر غور کیا گیا اور مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے پانچ فیصد رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ ترقیاتی بجٹ میں ساتھ سو پچیس ارب روپے کی کمی اور نون فائلز کی بینکنگ سے لین دین پر ٹیکس کی شرعہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت چھ سو آٹھ ارب روپے تک اخراجات کی کمی کرے گی حکومتی اداروں بڑی امارتوں اور وزرہ کے خرچوں کو کم کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے نئے بجٹ کی تجویز کی منظوری دے دی ہے جسے آج ہی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا